لفظ دپٹہ محض عزت کا لباس نہیں بلکہ یہ نصیحتیں ہوتی ہیں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں واردین کی تربیت ہوتی ہے اسلام سے محبت ہوتی ہے عورت کا دپٹہ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ پیاری دپٹے میں ہی لگتی ہے عورت پر پردہ ایسے ججتا ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف حضرت بی بی خوتیجہ نے فرمایا عورت کے لئے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار خواتین جنت میں میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی پردے کا حکم جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے عورت عورت کے جنازے پر گھر والے کہتے ہیں مو ڈھام دو کوئی غیر محرم نہ دیکھے اللہ پاک نے زندہ کے لئے بھی یہی حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھاک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور خشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے علم عورت سے اگر علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی اور علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے ہرائی نسلوں میں سفر کرے گی موسیقی موسیقی